بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل رسنگ مینیا پر میرے پاس لون کا یہ دپٹہ ہے جس کے چاروں طرف مجھے گوٹے والی لیس کو گم انداز میں اسی کے کپڑے کے ساتھ سٹچ کرنا ہے علیدہ سے پلٹا نہیں لگانا یہ لیس کی سیدھی سائٹ ہے اور یہ لیس کی الٹی سائٹ ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے اچھا اب دپٹے کے کپڑے کو اسی کے اندر سے فولڈ کر کے اس کے کنارے بھی خوبصورتی سے ہمیں بنانے ہیں تو کن باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا سب سے پہلے آپ لوگوں کی جو کنی والا حصہ ہوتا ہے دپٹے کے ساتھ اس کا جی کتنا مارجن ہمارے پاس ہے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کہیں کھچاؤ تو نہیں اگر کھچاؤ ہے تو ہم یہ کام اس پہ نہیں کر سکتے اس پہ ہمیں پلٹائی لگانا پڑے گا اب میرے کیس میں وہ کھچاؤ نہیں ہے تو میں اس کے اوپر لے اس کو گم انداز میں اس ہی کو فولڈ کر کے لگاؤں گی لمبائی کے رخ پہ جو کپڑا ہے اس کی ہم پہلے چڑائی نہ آپ لیتے ہیں کہ سوہ انچ کے قریب ہمارے پاس ایکسٹرا مارجن ہے سیم یہی مارجن دوسری طرف بھی ہونا چاہیے آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ لمبائی کے حساب سے اگر دپٹے کے پلوں کو دیکھا جائے تو وہاں پہ کپڑا آڑا ٹیڑا ہوتا ہے اچھا ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو پورا ایک باکس سا بنا ہوا ہے پرنٹنگ نمہ اس کو پکڑ کے دیکھ لیں آیا اس میں تیڑا پن تو نہیں ہے ہلکا پھلکا سا تو چل جائے گا پرنٹنگ تھوڑی بہت ٹیڑی چل جائے گی لیکن اگر بہت زیادہ تیڑا پن ہے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو اب یہاں پہ میں نے دونوں طرف سے اندازہ کر لیا اسے چڑھائی کرخ پر فولڈ کر کے بھی دیکھ لیا تو جتنی چڑھائی میرے پاس سائیڈوں میں تھی سوائنچ وہی میں اس کے پلووں کے اوپر بھی مارک کرنے والی ہوں مارکنگ میں پینسل سے اور باریک پینسل کی ٹپ سے کر رہی ہوں چوک استعمال نہیں کر رہی کیونکہ چوک کہیں سے بہت زیادہ گہرا ہو جاتا ہے کہیں پہ اس کی لائن کافی زیادہ موٹی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے اب اسکیل کی مدد سے جو ہم نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پوائنٹس لگائے ہیں اس کو ہم آپ اس میں بھی لا دیتے ہیں یہاں پہ جو میں تر آپ سے شیئر کر رہی ہوں اسے آپ اپنے حساب سے تھوڑا آسانی میں بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن میری کوشش ہے کہ جو بگنرز ہیں انہیں میں ہر چیز کو یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں اس طرح کے تو بٹے علیدہ سے ہم اگر لیس کو پلٹوں کی صورت میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پلٹوں کو بیک یا جو فنشنگ پٹی جسے آپ کہتے ہیں اس کو بیک کی طرف فول کرنے میں بہت دکت ہوتی ہے بہت زیادہ توپٹاس میں وہ بھی آپ سے شیئر کر چکی ہوں شفون کی الہدہ آرگینزا کی الہدہ تو آج ہم لون کے توپٹوں کے اندر لیس کو بھی اٹیچ کرنا سیکھ لیتے ہیں چلیں جناب یہ لائن لگ گئی ہے یہ دونوں طرف ہمیں پلوں پہ لگانے پڑے گی اور اسی لائن کے اوپر یہ جو ایکسٹرا مارجن ہے کپڑے کا اسے ہمیں کٹ کر لینا ہے بس ایک بار میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ آپ لوگوں کو جو میں نے بتایا ہے لمبائی اور چڑائی میں ایکسٹرا کپڑے کا مارجن پرنٹنگ کے بعد وہ ایک جتنا ہوگا تب ہی یہ کارنرز خوبصورتی سے بنیں گے اور لیس اس کے اندر اچھے سے سل پائے گی چلیں دونوں پلوں کے اوپر میں نے کٹنگ کر لی ہے اب اس لیس کو تھوڑے سے ڈیٹیل سے دیکھ لیں اور کہاں اس کی سٹیچنگ کرنی ہے وہ بھی ہم دھیان دے لیتے ہیں دوبارہ کا سیدھا حصہ یعنی فیر سائٹ اوپر کی طرف ہے ہم لوگوں نے لیس کو لگانا شروع کرنا ہے کسی بھی پلو کی طرف سے اس کی لیس کی اولٹی سائٹ اوپر ہے آپ ٹرائنگل دیکھ رہے ہیں ایک ٹرائنگل کی انچائی والا حصہ ہے ایک گہرائی والا حصہ ہے جو گہرائی والا حصہ ہے وہ آپ لوگوں نے ایک کوئی مارک کر لینا ہے اپنے پاس اس پرنٹنگ کا پوائنٹ یہ والا حصہ تو میرے حساب میں یہ جو کالی والی لائن آ رہی ہے اگر یہ اس ٹرائنگل کے گہرائی والے حصے سے نظر آتی رہے تو ایک جتی جڑائی سے ہماری لیس لگے گی یہ ایک کی پوائنٹ ہے اس کے اندر جسے آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اپنے کسی بھی طرح کے تو پٹے کے اوپر لگاتے ہوئے یا تو آپ پھر سٹریٹ لائن کھیچ لیجئے یا پھر اندازے سے لگاتے رہیے اب ہم نے یہاں پہ لیس کو الٹا رکھ کے یہ جو دھنک کا اندر والا سیرہ ہے جو سٹریٹ آپ کو پٹی سی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ سلائی کرنی ہے اب جب آپ اس کے ساتھ سلائی کریں گے تو ٹرائنگل والے حصے کی جڑ میں سلائی لگے گی یہ لیس ہی کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہے اس کا اوپر والا دھاگہ میں نے لیس کی طرح کا رکھا ہے اور نیچے والا دھاگہ میں نے دھپٹے کی طرح کا رکھا ہے اس چیزوں کا بھی خیال رکھا کریں بعض اگر کوئی سلائی ایسی ہوتی جو پروپرلی کور نہیں ہوتی تو اگر ہم کنٹراس دھاگہ لگا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ دکھتا ہے اور بڑا لگتا ہے اس کے اوپر میں ٹرانسپیرنٹ دھاگہ جو مچھلی ڈور ہوتی ہے وہ نہیں استعمال کر رہی ہوں اس کا مجھے پرسنلی کوئی اچھا ریزلٹ نہیں ملا اس طرح کریں گے تو وہ نکل جائے گی اب ہم اس کو کورنا بنانا سیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں اس جہاں پہ کالی لائن آ رہی ہے وہاں تک آپ نے نیڈل اندر کی طرف رکھنی ہے پریسر فوٹ کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے پہلے اس سے آپ تھوڑا سا الٹا کے یہیں کہ یہیں دیکھ لیں کہ آیا جتنا گیپ ہمیں چاہیے اس گیپ کے حساب سے یہ سیل رہی ہی بھی ہے کہ نہیں اگر تو آپ اتنے پرو ہیں آپ اس کو ڈائریکٹلی یوں فولڈ کر کے اس پہ سلائی لگا لیں نہیں تو آپ نے یہاں پیر ہٹانا ہے مشین کا دھاگا تھوڑا سا لوز کرنا ہے نیڈل کو بھی باہر نکال لینا ہے اور اس کو اس طرح جب فولڈ کریں گے ایسا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پہ کورنر پہ ہمیں سلائی چاہیے وہاں پہ دوبارہ نیڈل انسٹ کر کے یہاں پہ ڈسٹراب نہیں ہوگا اب اس کو ہم دوسری طرف اور تیسری طرف بلکہ چوتھی طرف بھی سٹچ کر کے لے جائیں گے کورنرز ہم لوگ کو ایسی بنانے ہیں بس یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو اس کی تکونے حصے ہیں یہ آپس میں مڑتے ہوئے ایک دوسرے کے نیچے نہ دب جائیں ورنہ تو دھنک کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہی ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کو میں نے ابھی کے ابھی یہاں پہ فولڈ کر کے دکھا دیا اب یہ لاسٹ والا حصہ میں فولڈ کر رہی تھی جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اسے انڈ بھی کیسے کرنا ہے تاکہ یہ دیکھیں میں دوبارہ سے فٹ کو ہٹایا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کے حصے کو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے جائنٹ کیسے لگایا ہے اب جلدی سے اس کا ہم دوبارہ سے سٹچنگ کو کمپلیٹ کرتے ہیں اچھا ایک چیز اور ذہن میں ریکھنی ہے دوبارہ کی چڑھائی پہ جب لیس لگائیں گے تو دوبارہ کو کھیچے گا لیکن لمبائی پہ لگانی ہے تو تھوڑا سا ہلکا پھلکا سٹریچ آ جاتا ہے تو وہ ٹھیک رہ جائے گا اب جہاں پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہی کے حساب سے ہم نے تھوڑا سا ایکسٹرا مارجن لیس کا کٹ کر لینا ہے اور دونوں کو اس طریقے سے فولڈ کر کے سلائی کا سارا مارجن ایکسٹرا کپڑا جو فولڈ ہونا ہے اس کی طرف لے کے چلے جانا ہے اور اب دونوں کو اس طرح اچھے سے بٹھا کے اور پھر ہم دوسرے والے حصے کے اوپر آدھے انچ کے قریب سلائی لے جائیں گے اچھا اس کی فولڈنگ اب میں آپ کو تھوڑے سی اور آئیڈیاز دے دیتی ہوں آپ اس طرح ہلکا سا فولڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈبل فولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے چڑھائی کے رخ پہ ہم نے دپٹے کے دونوں جو ہمارے پلو ہیں ان کو ہم نے پہلے فولڈ کر لینا ہے اچھا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے لے اس لگاتے چلے جائیں ساتھ ساتھ یوں فولڈنگ کرتے جائیں لیکن اس سے ویسے کارنرز نہیں بدیں گے جیسے کہ اب میں لازم میں بھی بتا رہی ہوں اگر آپ لوگ کو پریکٹس ہے آپ کر سکتے لیکن یہ جو کارنرز میں نے آپ کو فولڈ کرنے بتائے ہیں مجھے تھوڑی سے ڈیفیکلڈ لگ رہے تھے اس لئے میں نے پھر دوسری سلائی میں اس کو فولڈنگ پہ لگایا ہے اچھا اب جو اس کے کپڑے کے پلو والے حصے ہوتے ہیں اس میں ہلکی سی اگر کہیں نہ کہیں چنٹ یا پھر ہلکا سا خم آ بھی جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے کور ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر فلیکسیبیلیٹی ہوتی ہے تھوڑا سا سٹریچ ہوتا ہے تو آپ نے اسے ڈبل فولڈ کر کے جس حصے پہ پہلے سلائی لگائی تھی اسی حساب سے آپ نے دوبارہ سلائی لگانی آپ کی دفعہ میں نے دھاگیں بدل دی ہیں دھپٹے کے اوپر نیچے والا جو سیم دھپٹے کا کلر ہے دھاگہ میں نے ایک ہی کر دیا یہ لو کلر کا دھاگہ میں نے ہٹا دیا تھا اب اس کو ہم جلدی سے آئرن کریں گے دیکھیں اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہی آیا ہے اب ہم نے دوسرے پلو کے اوپر جہاں پہ جوائنٹ تھا اس کو بھی فولڈ کرنے کا طریقہ سیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو ایکسٹرا لیس کاٹ لینی ہے اور یہاں پہ ہم نے یہ جوڑ والا حصہ تھا تاکہ پروپرلی یہاں سے بیلنس ہو جائے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں جوائنٹ کو کیسے کور کرنا ہے اسی طریقے سے دونوں ہم نے پلو اس لیے بھی پہلے فولڈ کیا ہے کہ اس کے دھاگے نکلتے ہیں تو یہ بہتر ہو جائے گا اچھا اب میں آپ کو اتنا سا حصہ فولڈ کر کے اس طریقے سے بتا رہی ہوں کہ اب لمبائی والے پلووں کو آپ نے فولڈ کیسے کرنا ہے حالانکہ اس طریقے کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے آپ نے ڈبل فولڈ کیا نا تو اس میں سے جو پہلا فولڈ ہے اس کو آپ پہلے ٹرائنگولر بیسٹ پہ ایسے فولڈ کیجئے پھر دوسرے طریقے سے ایسے پھر تیسرے طریقے سے ایسے تو وہ جو اوپر سے ہلکا سا نکل رہا تھا نا کونہ باہر کی طرف کپڑے کا وہ نہیں نکلے گا اس پہ بھی سیم ویسے ہی سلائل لگانی ہے لیکن ایک چیز اب میں یہاں بتا دوں ڈبل فولڈ کرتے ہوئے پلووں کو تو ہم نے کھیچا نہیں لیکن ہم لوگوں نے یہ والے کناروں کو کھیچنا ہے کیسے کھیچنا ہے یہ دیکھیں ہلکی سی چونٹ آئی آپ نے نیڈل اندر رکھ کے تھوڑا سا پریسر فوٹ اٹھایا پریسر ہاتھوں کا ایک کپڑے کو پکڑنے کی صورت میں بیک کے اوپر بھی ہے اور فرنٹ کے اوپر بھی ہے یہ کرنا پڑے گا آپ کو اگر نہیں کریں گے تو ساری کی ساری اس کی جو ترچان آگے کی طرف آجے گی اور پھر آپ لوگوں کے لئے دکت ہوگی اسے بیک کی طرف فولڈ کرنا پریسر فوٹ اٹھانا ہے نیڈل کپڑے کے اندر ہی رکھتے ہوئے کھیچنا ہے ایسے یہ دیکھیں ہلکی سی ہے چونٹ ایسے بیلنس کرنا ہے میں نے تین چار پوائنٹس پہ آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے یہی وہ مین چیز ہے جس کو کنسیڈر کریں گے اور اس طرح کا ہلکا سا خم اگر اس خم کو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ سٹچ کر دیا تو وہ ایسے اس طرح سے نہیں نکلے گی وہ جم جائے گی اچھا یہ کنارہ تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے اسے چھوڑ دیں ابھی ہم اس کو کور کرتے ہیں کیا طریقہ ہو سکتا ہے یا تو یوں فولڈ کر کے ترپائیں کر دیں ایک نومل سا طریقہ ہے لیکن ہم اسے اس طرح فولڈ کریں گے کہ اس کے کورنرز اچھے سے فولڈ ہو جائیں تو جہاں سے ہماری لیس کا کونہ بنا ہے یعنی لیس کا وہ والا حصہ جو ہم لوگوں نے چھپایا ہے وہاں سے ہم نے اسے ٹرائنگل سا بنا کہ کیسے بھلا یہ دیکھیں یہ نشان ہے جہاں پہ کونہ بنا ہے یہ والا اس کو بیک سائیڈ پہ آپ لے جائیں بھلے آل کی مدد سے یا سوئی کی مدد سے بیک کی طرف ٹرانسفر کر لیں یہ سیدھے حصے ہیں آپ نے لمبائی اور چڑائی کو سائیڈوں سے برابر کرنا ہے اور جتنا حصہ ٹرائنگل کا دائیں طرف ہے اتنا آپ نے بائیں طرف ایسے فولڈ کر کے نشان لگا لینا ہے آپ اسے سلائی کرنے کا بھی طریقہ بتا دیتی ہو کیونکہ یہ انتہائی چھوٹا کورنر ہے یا آپ سمجھ رہے کون سا کورنر ہے جو کہ میں نے آپ کو شرٹ پہ بھی بتایا ہے دووٹو پہ عمومن بتایا ہے اب آپ نے اسے نہ تو کو اندر کی سائیڈ سے ڈائریک شروع کرنا ہے نہ باہر کی سائیڈ سے اس کے سینٹر سے شروع کر کے لیس والا حصہ چکے موٹا ہے تو لیس کی طرف لے جانا ہے نیڈل کپڑے سے باہر نہیں آنی چاہیے ایکسٹرا دھاگا یہیں کے یہیں کٹ کیجئے گا یہ آپ کی سلائی میں نہیں آنا چاہیے اب اس کو سٹیچ کرتے ہوئے جب ہم باہر کی طرف لائیں گے تب بھی دھاگا وہاں کٹنے کریں گے تب بھی ہم نیڈل یوں اندر کی طرف رکھیں اس سے مزید ایک دفعہ اور سینٹر تک سٹیچ کر کے لے یہ بہتر طریقہ ہے تاکہ آپ کے تھریڈز اندر ہی اندر سیکی اور رجی میں تھوڑا لمبا دھاگا اس لیے کٹ کیا یہ نہ ہو دھیڑنا پڑے یا پھر دب مزید سلائی لگانی پڑے کہ کورنر سا ہی بنیں کہ نہیں کٹنگ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اسے فولڈ کر کے چیک کر لیں نہ ہے بلکل پوفیکٹ ہے اب میں آپ کو اس کو بیک کی طرف سے جو ایکسٹرہ مارجن ہے بھلے آپ اسے کٹ کر لیں بھلے اندر فولڈ کر کے ترپائیاں کر لیں یا آپ کی چوائی سے میں کٹ کر لیا کرتی ہوں اور اسے یوں دونوں حصوں کا ازاد کر کے پلٹ لیجئے گا اگر آپ کا میری ایفرٹس وصند آتی ہیں تو پلیز لائک میرے ویڈیوز سبسکرائب تو میرے چینل ہیٹو نوٹیفکیشن بیل فور مور اپ دیٹس اب ہم نے اس کو باقی کی حصے کو چاہیں تو آپ مشین کی مدد سے سلائی لگا لیں چار کورنرز کو فولڈ کرنے کے بعد نہیں تو ترپائی کر لیں کیونکہ میں یہاں پہ جو دیکھ رہی ہوں فرنٹ کی طرف جو بورڈر ہے اس کا کلر ٹوٹلی چینج ہے تو سلائی اس کے اوپر مجھے تو بہتر نہیں لگے گی اب اس کو اپنے بٹھانا گیسے کپڑے کو سیدھی طرف سے کپڑے کو آپ نے ایسے بیلنس کرتے جانا ہے تاکہ کوئی بھی کپڑے کا حصہ لیس کے اندر چندٹ بن کے نہ جائے اور ایسا نہ ہو کہ کہیں سے لیس تھوڑی دکھ رہی ہے کہیں سے زیادہ دکھ رہی ہے ایسے ہی آپ نے پورے کے پورے کو آئرن کر لینا ہے اور بیک کی طرف سے ترپائی کر لینا ہے امید کرتی ہوں یہ ڈیٹیلز آپ کو اچھی لگی ہوں گی اس طرح کے تو بٹے بنانے آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں گے دیکھیں کارنرز بھی بہت فینشنگ کے ساتھ بن گئے ہیں اور میں کمپلیٹ لک بھی اس طور پٹے کی دکھا دیتی ہوں اور چاروں کے چاروں کارنرز بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس طریقے سے نفاصت سے بن گئے ہیں اس طریقے سے آپ اپنی شرٹ کے چاک دامن کے اوپر بھی گم سلائی میں بغیر پلٹوں کے ایسی لی لیس لگا سکتے ہیں آج ہی ایک بہن کا کمنٹ آیا تھا ان کے رسپونس میں پہلے ہی یہ ویڈیو بنی تھی آئیڈیا کو لے کے تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ